السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المقدس مععوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اسلامی اور دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا احصا کرنا گننا یہ کسی انسان کسی بشر کے بس میں نہیں ہے اس مختصر درس میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کی شرح کریں گے جس میں تین نعمتوں کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو احصا کرنا چاہو لَا تُحْصُوهَا اس کو شمار نہیں کر سکتے تمہارے بس میں نہیں ہیں اضافت کہ طور پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا نعمت کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی اور عربی کا قائدہ ہے کہ جب اضافت کی جاتی ہے تو وہ عموم کا فائدہ دے جاتا ہے یعنی اس قدر نعمتیں اللہ کی ہیں تمہارے بس میں ہے ہی نہیں کہ تم شمار کرسو ایک حدیث پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمناً فی سربے آہ کیا حدیث ہے مفہوم دیکھئے فرمایا امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ وہ مأمون ہے محفوظ ہے امن میں ہے سکون میں ہے فی سربی ہی اپنے گھر کے انگر معافاً فی جسدی صحت و تندرست ہے آفیت میں ہے جسم صحیح سلامت ہے عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہے رزق موجود ہے فرمایا امام رحمت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنِيَا گویا کہ اس نے اپنے پاس پوری دنیا کو جمع کر کے رکھا ہے اللہ اکبر تین نعمتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا حدیث پہلی نعمت امن سکون شانتی اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو فلسطین میں رہتے ہیں ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو مصر میں بستے ہیں ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو لیبیا میں موجود ہے ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو سیریا جس کو شام کہا جاتا ہے اس میں موجود ہے اور ہمارے ہندوستان کے جو بعض خطے ہیں علاقے ہیں ان سے جا کر کہ معلوم کیجئے جن کے یہاں امن ناپید ہو چکا ہے جو ترستے ہیں جن کے کان ترستے ہیں کہ وہ امن جیسی عظیم نعمت کا نام سنے صرف نام سننے کے لیے ان کے کان ترستے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو انسان اپنے گھر میں معمون ہو محفوظ ہو کسی بات کا ٹینشن ہی نہیں کسی بات کا غم نہیں کوئی حزن و ملال نہیں اگر وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے معمون یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا ہے امن دوسری نعمت معافن فی جسد صحت پوچھئے جا کے جو اشارے بیمار ہیں دریافت کیجئے ان کی حالت جو کینسر میں مبتلا ہیں دریافت کیجئے ان کی حالت جن کا ایک ہاتھ ہے دوسرا گائب ہے دریافت کیجئے ان کی حالت کہ جن کی دو ملیاں ہیں تین گائب ہیں دریافت کیجئے ان کی حالت جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں صاحب تو اس حدیث میں بڑی پیاری بات کہے گئی کہ اگر انسان صحت و تندرست ہے عافیت میں ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی امن اور سکون کے بارے تیسری چیز انسان کے پاس رزق موجود ہے روزی موجود ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اس لئے امام ابو سلمہ حازم بالدینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت پیاری بات ان میں کہیے کل نعمت لا تقرب من اللہ فہی بلیہ کہ ہر وہ نعمت جو اللہ کے قریب نہ کر سکے انسان کو وہ مصیبت ہے آپ کروڑ پتی ہیں آپ عرب پتی ہیں لگ پتی ہیں کتنا ہی مال ہے آپ کے پاس لیکن اگر اس نعمت نے اس مال نے مالک نعمت ہے اللہ کی اگر اس مال نے آپ کو اللہ کے قریب نہ کیا تو سمجھ لیجئے یہ مصیبت ہے اللہ کی نعمت بیوی ہے اگر بیوی آپ کو اللہ کی قریب نہ کر سکے نیک عمال کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کر سکے اور آپ نے اپنی دنیا کو خراب کر لیا سمجھ لیجئے یہ بھی مصیبت ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے اگر آپ کی اولاد آپ کے بچے فاسد ہو گئے خراب ہو گئے بگاڑ پیدا ہو گئے ان کے اندر اور آپ نے ان کو دینی تعلیم نہ دی قرآن کی تعلیم نہ دی احادیث مبارکہ کی تعلیم نہ دی سمجھ لیجئے وہ بچے کہاں جا رہے ہیں اور اس کا وبال جان کس پر ہے بہت بڑی بات کہ یہ علماء یوں ہی باتیں نہیں کہتے ہیں بہت پیاری بات کہ ہر وہ نعمت جو انسان کو اللہ سے قریب نہ کرے اسی پر آپ ساری نعمتوں کا قیاس کر سکیں جتنی بھی نعمتیں ہیں مثال کے طور پہ انسان روزی کماتا ہے کس کے لئے کماتا ہے اپنے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے کماتا ہے لیکن وہی نعمت جو مال ہے جو روزی ہے اگر وہ اس کو حرام طریقے سے کمائے تو یہ مسئیبت بن جائے گی آخرت میں اس لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تین باتوں کی طرف خصوصی اشارہ کیا نمبر ایک ام سکون نمبر دو صحت و تندرستی نمبر تین روزی انسان کو کیا چاہیے دنیا میں یہی تینوں چیز چاہیے اور کس کے لئے جیتا ہے انسان ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سکون میں رہے محفوظ رہے ہر قسم کی بری چیوں سے محفوظ رہے خون خرابے سے محفوظ رہے دوسروں کے ظلم سے محفوظ رہے یہی تو چاہتا ہے انسان اور دوسری چیز اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت رہے شفایاب رہے اور اس کو صحت و تندرستی اللہ اچھے طریقے سے عطا کرے اور جب عطا کر دی تو کیا ہے بھی کہا جاتا ہے نماز پڑھئے کہا جاتا ہے روزے رکھئے تب انسان کیا کہتا ہے کہا جاتا ہے حج کیجئے کیا جواب ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا بتائیں کیا جواب ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا ہی تو جواب ہوتا ہے نہیں ابھی بہت عمر پڑیے صاحب پچاس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں گے مسجد کا ایک کونہ جو ہے پکڑیں گے اس کے بعد جو ہے حج کرنے کے لئے جائیں گے آپ کو معلوم ہے آپ کب جانے والے ہیں دنیا سے کوئی معلوم نہیں بہت پیاری حدیث ہے میرے بھائیو اس میں تین چیزوں کی طرح اشارہ کیا گیا امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اس امن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے آپ سکون میں ہیں ماشاءاللہ اسی طرح صحت و تندرستی اللہ نے آپ کو عطا کیے جوانی عطا کیے یا آپ بزرگ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ طاقت و قوت رکھتے ہیں تو اس جوانی کو یا اس طاقت و قوت کو آپ اللہ کے راستے میں استعمال کیجئے اور تیسری چیز بیواؤں کا مسکینوں کا لاچاروں کا بیبسوں کا خیال رکھئے میرے بھائیو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت بھی جمع کر لیں گے ابھی تو آپ نے صرف دنیا جمع کر رکھی تھی لیکن اگر نیت آپ صاف کر لیں نیت کو پلٹ لیں آخرت کے دھیان کی طرف تو انشاءاللہ دنیا بھی جمع کر لیں گے اور آخرت بھی جمع کر لیں گے اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین